نمسکار میں ریمہ پرساد اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اتر پردیش کا چناوی ماحول سلسلوار طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آخر اتر پردیش میں آپ چناوی گہمہ گہمی کے سر تک بڑھی ہوئی ہے آج دیش کے پردان منتری ورچولی ویلی کو سمبودیت کریں گے اس کے علاوہ سی ایم یوگی عادتنات ڈور ٹوڈور کمپین کریں گے تو ویدان سبا چناو جیسے جیسے قریب چناوی سرگرمی اتنی ہی بڑھتی جاری ہے تابر طور ویلیو کے بیچ آس سے پی اے مودی کے انٹری ہو رہی ہے پی اے مودی آج ورچول ویلی سے اس کا آغاز کرنے والے ہیں جبکہ سی ایم یوگی آگرہ سے اس ویلی کا حصہ بنیں گے اتر پردیش میں پراثم فیز میں چناو پشم سے شروع ہوگا اس لیے پردان منتری کے ورچول ویلی ویسٹ یوپی کے پانچ زلو جس میں سہارنپور شاملی مزفر نگر باکپت گوتمپود نگر زلو کی کیس ویدان سبا کو فوکس کر کے کیا گیا ہے یوپی چناو کے پہلے فیز کے لیے گیارہ زلو کے انٹھاون سیٹوں پر دس پروری کو مددان ہونے ہیں وہیں یوکی آدھتنات آج فتح پور سیکری فتح آباد اور ادمداد پر میں بیجبی پرتیاشیوں کے لیے چناو پرچار کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مددان تاؤ سے سمبات کے علاوہ گھر گھر جا کر بوٹ کی اپیل بھی کرنے والے ہیں پی اے موڈی آج یوپی ویدان سبا چناو کے لیے پہلی ورچول ریلی کرنے والے ہیں اس ریلی سے پہ شم اتر پردیش کے پانچ زلو کی کیس ویدان سبا کے لوگ جوڑنے والے ہیں پی اے موڈی کی اس ورچول ریلی سے قریب انچاس ہزار لوگ شامل ہوں گے مکہ منتری یوکی آدھتنات آگرہ اور اپ مکہ منتری دینیش شرما لکھنے والے پردیش کاریال میں بنے ورچول ریلی سٹوڈیو سے ریلی سے جڑنے والے ہیں اس ریلی کو سہارنپور کی سبھی ویدان سباوں میں بڑی سکرین پر دکھایا جائے گا اس کے علاوہ شاملی اور کہرانہ میں ورچول ریلی کے لیے پرسارن کے انتظام کیے گئے ہیں باگپت گوتم بودنگر میں ریلی کو دکھانے کے لیے سکرین کا انتظام کیا گیا ہے ان پانچ زلو کی سبھی ویدان سبا کی امیدوار بھی اس ورچول ریلی کا حصہ ہوں گے بتائیے جا رہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ریلی سے جڑنے کے لیے موبائل پر بھی اس کا لنک بھیجا جائے گا ریلی کا نام جن چوپال ریلی جو رکھا گیا ہے اور اس جن چوپال میں اپنے پسچیم اترپردیش کے جو پانچ جنپد ہیں ایسے پانچ جنپد سہارنپور مجفر نگر شاملی باگپت گوتم بودنگر ایسے سارے جنپدوں کے لگ بھگ 21 ویدان سباوں کو اس میں ہم نے ٹچ کیا ہے یہ اترپردیش کے اندر لگ بھگ 6 سٹوڈیو بنائی گئے ہیں یہ مکھی سٹوڈیو ہے اور ساتھی ساتھ میرٹ کے اندر آگرہ کے اندر گورکپور کے اندر وارانسی کے اندر الگ الگ جگہوں پر اس طرح کے سٹوڈیو بنائے گئے ہیں کانپور میں بھی سٹوڈیو بنا ہے یہ موڈی نے ورچول ریلی کو لیکن ٹویٹ بھی کیا ہے انہوں نے اسے جن چوپال بتاتے ہوئے لکھا ہے یوپی کے لوگوں نے آج کی ورچول ریلی کے لیے جس پرکار کا اتصاہ دکھایا ہے وہ راجی کے ویکاس کے لیے ان کی پرتبادتہ کو ظاہر کرتا ہے دوپہر ایک بچ کر تیس منٹ پر ہونے والی اس ریلی میں سہارنپور شاملی مزفر نگر باغپت اور گوتم بدنگر کی مداتاؤں کو سمبودھت کرنے کا سوہ اثر ملنے والا ہے یہ پی ایم موڈی کا ٹویٹ ہے اس ورچول ریلی کو لیکن کے اندر سوچنا ہے پر سارنپنتری انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا ساتھ ہی لوگوں سے اس ورچول ریلی سے جڑنے کی اپیل کی ہے انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھندے ماترم بندے بچی میں اترپیز کے لوگ جانتے ہیں کہ آپ ادھر ہاتھ لمبا کروگے تو لکھناوں میں یوگی جی اور ادھر ہاتھ لمبا کروگے تو دلنی میں میں ہوں ہوں ہی آپ کے لیے بکاس کی گتی کو اور بڑھانا ہے نئے سال میں ہم نئے جوز کے ساتھ آگے بڑھیں گے پہلے فیس میں دس پروری کو آگرہ کی سبھی نوویدھان سبھا سیٹو پر مدان ہونا ہے اسے میں بی جی پی اپنی سٹار پرچارک کو چناؤ پرچار میں اتار چکے ہیں مکہ منتری یوگی آدھتنات آگرہ میں جن سمپرک اور سبھائے کریں گے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات آج فتح پور سیکری فتح آباد اور اس کے علاوہ اور بھی جگہ پہ چناؤ پرچار کرنے والے ہیں بی جی پی پرتیاشی کے لیے چناؤ پرچار کرنے والے ہیں سی ایم یوگی اور دو پہر بارہ بجے کے قریب آگرہ کے کراولی میں پربھاوی مداتہ سمباد محصہ لیں گے جبکہ دو پہر قریب ایک بجے وہ پی ایم کے ساتھ ورچولی ریلی میں چھوٹ جائیں گے اسرائیلی کے بعد وہ آگرہ کے شمسہ باد میں پربھاوی مداتہ سمباد کارکر میں شامل ہونے والے ہیں جبکہ شام چار بجے کی بات کریں تو آنول کھیڑا بازار میں گھرگر جا کر چناؤ پر چار کرنے والے ہیں سی ایم یوگی آدھتنات سی ایم یوگی آدھتنات نے ٹویٹ کر کے اپنی سرکار کی کام کاج کے بارے میں بتایا انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ پچھلے پاس سالوں میں آگرہ میں ڈھائی لاکھ سے زیادہ لوگوں کے راشن کارڈ بنائے گئے ہیں بینا بھید بھاو ہر پاتر کا کارڈ بنا یہ بیجے پی سرکار ہی ہے جس نے کورونا کی چناؤتیوں کی بیچ پندرہ کروڑ پردیش باسیوں کے لئے مفتر راشن بھوجن کا سموچت پربند کیا ہے اور ڈبل انجن کی سرکار تو راشن بھی ڈبل اس سے پہلے یوپی کے بلند شہر میں چناؤ پرچار کے لئے پہنچے مکھے منتری یوگی آدھتنات نے سماجبادی پارٹی کانگریس اور بی ایس پی تینوں پر ایک ساتھ حملہ بولا کانگریس ہو سپا ہو بسپا ہو تینوں ایک جھٹ ہیں کب تینوں ایک جھٹ ہو کر کے کارے کرتے ہیں تب جب گریب کے حق پر ٹکیتی دالنی ہو سی ایم یوگی نے راحل پریانکہ کا نام لیے بینا ان پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ جب دیش مشکم نہیں تھا تو بھائی بہن کو اٹلی کی یاد آگئی بھائی بہن کی پارٹی کے لئے تو جب کوئی آبدہ آتی ہے تب ان کو بھارت یاد نہیں آتا بھارت کے ناغری کی یاد نہیں آتے تب ان کو اٹلی میں نانی یاد آتی ہے آگرہ میں کندری منتری سمیرتی رینی نے پارٹی کے لئے جناہ پر جار کیا سمیرتی کے نشانے پر اکھلی شیاداؤ تھے انہوں نے کہا کہ جو لوگ کل تک ہندوتو کا اپمان کرتے تھے آج ان کی سپنے میں بھگوان کرشن آتے ہیں جو لوگوں کو ہندو اور ہندوتو سے پریشانی تھی اب وہ بھگوان کرشن کے سپنے دیکھنے لگے لیکن ان کا کڑوا ستھی یہ ہے کہ نیتا جی سپنے دیکھتے ہیں شاہ نے کہا کہ راہل گاندھی کو موڈی فوویا ہو چکا ہے ہم اگر یوڈنا بھی بھی جنگے تو راہل بابا ان کو یوڈناو کا عمل نہیں کرنے دیں گے ان کو ڈر لگے گا کہ موڈی جی لوگ پی ہو جائیں گے رہنے دو رہنے دو رہنے دو ان کو گوہ کے وکاس کی نہیں پڑی ان کو موڈی فوویا ہو گیا بیستے اوٹے سوٹے جاگتے موڈی 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 اچھا ہی ہے راہل بابا آپ موڈی موڈی کر رہے ہیں ان کا ٹویٹ دیکھیں ایک بھی سکارات ٹویٹ آپ کو دکھائیں نہیں پڑی ایک بھی سکارات مدرپردیش چنوہ میں کانگریس کے طرف سے کبان خود پریانکہ گاندھی نے سبحال لی ہے پریانکہ گاندھی اس بار چنوہ میں مہیلاو کے مدد کو لے کر جنتا کے بیچ پہنچی ہوئی ہیں پریانکہ گاندھی آج نویڈا اور دادری میں چنوہ پرچار کریں گے بیٹھا کریں گی کانگریس کے طرف سے اس بار چنوہ میں نعرہ دیا گیا ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں صرف نعرہ ہی نہیں بلکہ پریانکہ گاندھی اس بار چنوہ میں ادھیک مہیلاو مدوارو کو میدان موطارنے کی بات بھی کہہ چکی ہیں کچھ دن پہلے پریانکہ گاندھی سے کانگریس کے طرف سے مکھے منتری چہرے کو لے کر جب سواد پوچھا گیا جواب میں پریانکہ نے دوٹو کہہ دیا میرے علاوہ یوپی میں کسی اور کیا چہرہ دکھائی دے رہا ہے کیا آج اتر پردیش اور پنجاب کی سیاست کا سپر سوم بار ہے سماج بادی پارٹی کے دیکھ شاکھلیش یادو یوپی کے مین پوری کے کرحل نرواشن شیطر سے اپنا نمانکن داخل کریں گے جبکہ ادھر پنجاب میں سی ایم چرنجیس سنگھ چننی پورو سی ایم کیپٹن امرندر سنگھ اور پرکاشر سنگھ بادل سمیت کئی دگچ نیتہ نمانکن پرچہ بھریں گے کیاپٹن امرندر سنگھ پٹیالہ سے نمانکن بھریں گے سی ایم چرنجیس سنگھ چننی بردالہ کے بھدار سے نمانکن بھریں گے جبکہ پرکاشر سنگھ بادل لمبی سے اپنا پرچہ داخل کرنے والے ہیں چار تصویریں اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر جہاں ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتا رہی ہیں کرہل سیٹ سے نمانکن بھرنے والے ہیں اکھلیش شیادوں پوری میں آتا ہے کرہل سیٹ اور اس کے علاوہ بھدار سے سی ایم چننی یہاں سے پرچہ داخل کرنے والے ہیں اور کیپٹن امرندر پٹیالہ سے چناؤ لڑیں گے اور پرکاشر سنگھ بادل لمبی سے چناؤ لڑیں گے یہ چار تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر اتر پردیش ویدان سبا چناؤ میں جیت حاصل کرنے کے لئے سبی پارٹیوں نے پورا دمخم لگا دیا ہے سماجبادی پارٹی کے دکش اکھلیش شیادوں خود اس بار چناؤ ہی میدان میں ہیں اور پہلی بار ویدان سبا چناؤ میں اتر اکھلیش شیادوں مینپوری کی کرہل سیٹ سے چناؤ لڑیں گے اور اس کے علاوہ بھو آج دوپہر اپنا نمانکن داخل کرنے والے ہیں اکھلیش شیادوں کے ساتھ زلے میں سماجبادی پارٹی کے اور تین امیدوار بھی رہیں گے مینپوری میں تیسرے فیز یعنی 20 فوری کو مدان ہونا ہے اکھلیش شیادوں کرہل سیٹ کو چناؤ کے پیچھے کئی وجہ ہے کرہل سیٹ پر سماجبادی پارٹی کا دب دبا ہمیشہ سمارا جاتا اور اس سیٹ پر سماجبادی پارٹی سات بار چناؤ جیتی ہے کرہل میں یادو سمودائک کی بخولتا ہے وہ نرنائک بومی کا میں ہے 1985 سے لے کر اب تک کی جو اسٹیتی ہے وہ یہ ہے کہ سات بار جو سانسط چنے گے ان میں سبھی یادو سمودائی سے ہی آتے اور یادو مداتا کی سنکھیا کتنی ہے تقریبت 38 فیس تھی پنجاب میں آج چار بڑے دگچ نیتا نمانکن داخل کرنے والے ہیں سی ایم چرنگ جیس سنگھ چننی پورو سی ایم کیاپٹن ابرندہر سنگھ سکھبیر سنگھ بادل اور پرکاشر سنگھ بادل سمیت کئی دگچ نیتا چناؤی میدان میں اترے ہی ہیں اور آج پرچا داخل کریں گے تو سب کی بڑی دسویر بھی نکل کر سامنے آئے گی کیاپٹن امرندہر سنگھ پٹیالا سے نمانکن داخل کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دے چرنجی سنگھ چنی برڈالا کے بھدار سے نمانکن داخل کریں گے اور پرکاشر سنگھ بادل لمبی سے اپنا پرچا داخل کریں گے سکھبیر سنگھ بادل جلال آباد سے نمانکن اپنا بھرنے والے ہیں تو یہ چار تصویریں چاروں بڑے دگچ نیتا ہوگی پنجاب کی مکہ منتری چرنجی سنگھ چنی آج بھدار سے اپنا نمانکن داخل کرنے والے ہیں پنجاب میں بیس پروری کو سبی ایک سو سترہ سیٹوں پر مدان ہونا ہے جس کے لئے آج سی ایم چرنجی سنگھ چنی نمانکن داخل کریں گے بھدار سیٹ برڈال زلے کی آرکشت ودہان سبا سیٹ ہے بھدار سے مکہ منتری چرنجی سنگھ چنی کے چنوی میدان میں اترنے سے یہاں کی سیاسی سمی کرن ایک دم سے بدل سکتے ہیں اب تک بھدار کو آماندوی پارٹی کا گڑ مانا جاتا تھا پچھلے ویدان سبا چنوی میں برڈالا کی تینوں سیٹوں پر آماندوی پارٹی نے جیت حاصل کی تھی برڈالا کی تینوں ویدان سبا سیٹوں پر کانگریس کو بھاری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب سمی کرن بدل چکا ہے پنجاب کی پورو مکہ منتری اور پنجاب لوگ کانگریس کے ادھیکش کیاپٹن امرندر سنگھ آج پٹیالا سے اپنا نمانکن داخل کرنے والے ہیں پٹیالا کیاپٹن امرندر سنگھ کا گڑ مانا جاتا ہے انہوں نے یہ سیٹ چار بار جیتی ہے ان کی پتنی پرنیت کور نے 2014 سے 2017 تک اس سیٹ سے پرتنے دھتو کیا ہے امرندر سنگھ نے حالی میں پنجاب چناؤ کے لیے بی جے پی کے ساتھ گڑ بندن کیا ہے کیاپٹن امرندر سنگھ ستمبر میں کانگریس سے باہر ہو چکے تھے جس کے بعد اس سیٹ پر کانگریس سے لڑائی کو اور بھی دلچسپ مانا جا رہا ہے پنجاب کے پورو مکھے منتری اور شروع مانی اکالی دل کے سلکشر پرکاش سنگھ بادل آج لمبی ویدھان سبہ سیٹ سے نمانکن داخل کرنے والے ہیں 94 سال کے پرکاش سنگھ بادل دیش میں سب سے بسرگوں میں دوار ہیں اور ریکارڈ پانچ دفعے پنجاب کے مکھے منتری رہ چکے ہیں پرکاش سنگھ بادل دس بار ویدھان سبہ چناؤ جیتے ہیں پرکاش سنگھ بادل 1992 کے چناؤ کو چھوڑ کر 1979 سے لگاتار ویدھائک ہیں سنگھ بادل کے اندر سرگار میں کرشی منتری رہ چکے ہیں ساتھی پنجاب ویدھان سبہ میں تین بار میتا وپکش بھی رہی ہیں یہ ان کا سیاسی قدر ہے